ہے جنہاں عسق اور نمازہ پڑھیاں ہے جنہاں عسق اے جنہاں عسق نمازہ پڑھیاں ہے قدیل اور جناب سعدات میں سید مضمبر حسین شاہ صاحب اور سید روشن شاہ صاحب موجود ہیں چونکہ مولانا طاہر مبین صاحب نے خطاب کرنا ہے پروفیسر صاحب کے ارشاد کی روشنی میں وہ بھی موجود ہیں لیکن میں ایک چینل جو ہے وہ اس کو ترتیب دیتا ہوں کہ سعدات گرامی سے ایک چینل ہے اور یہ سب ہمارے اس جلسے کی صدارت فرمارے ہیں تاکہ ایک ہوتا ہے دو ہوتا ہے دو ہوتا ہو تو گیارہ ہو جاتے ہیں تین ہوتا ہے سو گیارہ ہو جاتے ہیں اور ہم گیارہ شریف کے ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اس لیے ایک اللہ کے لیے اور گیارہ جو ہے وہ گیارہ شریف کے لیے اور ذرا نعرہ لگاؤ کا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عزمتِ مصطفیٰ کانفرنس اب میں جناب قبلہ سید علامہ سید العلماء جناب سید مضمل حسین شاہ صاحب کی خدمتِ اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ عنوان تو آپ کے سامنے ہیں اور ہم بھی آپ کے سامنے ہیں تشریف لائیے اور اپنے خطابِ لا جواب سے ہمیں نوازیے تشریف لائے ہیں اور نعرہ نہیں لگاتا کہ وقت زیادہ صرف نہ ہو جائے نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم امعباد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرت صدق اللہ مولانا العزیم سمہ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيكِ يَا اَيُهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِمًا اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ کہیئے مجتبہ کہیئے مصطفیٰ کہیئے مجتبہ کہیئے انما کہیئے حل عطا کہیئے عقل کہتی ہے کہ مثلوں نہ کہیئے پر عشق بیتاب ہے کہ خدا کہیئے عشق بیتاب ہے کہ خدا کہیئے نہ خدا کہیئے نہ جدا کہیئے عبدہو کہیئے حق نہ ما کہیئے عبدہو کہیئے حق نہ ما کہیئے ہم دو صلاحات کے بعد قابل ساتھ احترام صدر زیوہ تار محزز علماء اکرام سنا خانِ مصطفیٰ میرے بذرگو اور نوجوانبائیو آج کی یہ کانفرنس جس کا عنوان عظمتِ مصطفیٰ ہے اور خصوصی خطاب سننے کے لئے آپ اور میں شاہ سوارِ مدانِ خطابت فاتحِ عقلی میں سخن حضرت علامہ ڈاکٹر محمد علقادری صاحب جو انقریب تشریف لانے والے ہیں اور جن کا یہ خطاب سننے کے لئے آپ یہاں تشریف لائے میں بھی اس لئے حاضر ہوا یہ تو قبلہ حفظ صاحب کی ایک محبت ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے کچھ ٹیم دیا کہ سنکار کی عظمت بیان کرو ارے عظمتِ مصطفیٰ انسان کیا بیان کرے جس آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے پروردگارِ عالم نے ٹھیکا لیا ہے جس محبوب کی عظمت خود ربِ ذوالجلال بیان کرے اور ایک لاکھ بیس اجار نبی جو بھی دنیا میں تشریف لائے اس نے عظمتِ مصطفیٰ کا دنکہ بجایا اور سرکار کے غلام جہاں جہاں بھی گئے ان کا ایک ہی مشن تھا کہ عظمتِ مصطفیٰ کے تذکرے ہوں علامہ دیفر تارو قادری صاحب نے بیسی مشن کو شروع کیا کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ خامہ دلفِ عیاض میں نہ وہ غدنبی میں ترپ رہی نہ وہ خامہ دلفِ عیاض میں کہ اس دور میں اس کے مصطفیٰ کو جاگر کیا جائے عظمتِ مصطفیٰ کے تذکرے کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہلانے کے لیے نوجوانوں کو تشکیل دیا اور عظمتِ مصطفیٰ ہی وہ چیز ہے اگر ہمارے سنوں میں موزن ہو جائے تو پھر دنیا کے مال و مطا کی پرواہ نہیں دنیا کے جال و جال کی پرواہ نہیں پھر نبی کا غلام اس کے پاس مال و مطا بھی نہ ہو جاؤ جلال بھی نہ ہو پھر وہ سرکار کا غلام ترہا بھی ہو دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ اس کے مقابلے میں آئے تو وہ سرکار کا غلام اس کی پرواہ نہیں کرتا اور پورا مکہ قریش مکہ سرداران مکہ چودرانی مکہ سارے ایک طرف ہوں جس کے درمِ عظمتِ مصطفیٰ ہے وہ تنہا کھرا ہوتا ہی وہ جو سامنے لکھے ہیں جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے یہ وہی جوانیاں ہیں جو عظمتِ مصطفیٰ کے نام سے دی جاتی ہے سرکار کے نام پر قربال کی جاتی ہے لیکن یہ سبق آج سے نہیں یہ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے کہ مکہ کا چونک ہے رازتِ عمار کھڑے ہیں عمار بن یاسر تنہا ہے سرکار کی عظمت کے تذکرے کر رہے ہیں ابو جال آتا ہے ابو لاب آتا ہے اتبا اور شعبہ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب ہے تنہا ہے اور ہمارے سامنے عظمتِ مصطفیٰ کے تذکرے کر رہا ہے انہوں نے کہا تیری یہ جرت تیری یہ طاقت کہ ہمارے سامنے ہمارے دشمن کے تذکرے کریں تو عمار کہتے ہیں یہ مکہ کے چودریوں میری جان تو جا سکتی ہے لیکن کوئی مجھے عظمتِ مصطفیٰ بیان کرنے سے نہیں روک سکتا ہے پھر طریق شاید ہے کہ وہی چرایا تھا اسی چرستے میں عمار کی واردہ کو شہید کیا گیا اسی میں عمار کے باپ کو شہید کیا گیا پھر اسی مقام پہ عمار کے لئے آگ کو جلایا گیا ایک سمت آگ تھی ایک سمت قراشِ مکہ تھے درمیان میں حضرتِ عمار تھے جس کے سینے میں عظمتِ مصطفیٰ تھی اور قراشِ مکہ نے کہا یا تو آگ میں جانے کے لئے تیار ہو جا یا عظمتِ مصطفیٰ کے دکے بجانے چھوڑ دے سرکار کا غلام جس کے دل میں عظمتِ مصطفیٰ تھی جس کے دل میں عشقِ رسول تھا اس نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن کوئی دل سے عظمتِ مصطفیٰ نہیں نکال سکتا ہے پھر تاریخ شاید ہے کہ اسی مقام پہ حضرتِ عمار کھڑے تھے اور پھر اگر ہو جذبہِ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں ترپایا نہیں کرتے اگر جذبہِ کامل ہو تو پھر مدینے والا آقا غلاموں کی امداد کے لئے آ جاتا ہے سرکار کے غلام جب پکارے تو حضرتِ عمار کھڑے ہیں جس کے سینے میں عظمتِ مصطفیٰ تھی قریشِ مکہ نے دیکھا کہ عمار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور عمار کہتے ہیں تقدیر ان سے سوال نہیں کرتا تجھ سے ایک سوال ہے کہ دو کنیاں رک جا تقدیریں میں نو لگیاں توڑ نبھا لیندے خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک آ لیندے میرے آقا کو آنے دے پھر یہ جان قربان کر دوں گا سرکارِ مدینہ تشریف لائے جب عمار نے سرکار کو دیکھا تو سرکار قریب آئے تو پھر جب سرکارِ مدینہ آئے تو جن کے لئے قربان ہو رہے تھے جب وہ عظمت والا آقا سامنے آیا تو عظمت پر قربان ہونے والے غلام نے اسلام کیا حضور فرماتے ہیں قریشِ مکہ میرے غلام کا جرم کیا ہے عرض کی جرم یہ ہے یہ تیری عظمت کے گنگ کے بجاتا ہے تیرے تذکرے کرتا ہے تیرے نام کی معلہ جبتا ہے تو حضرتِ عمار بن یاسر کہتے ہیں کملی والے میری جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ کی عظمت کے تذکرے میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں قریشِ مکہ سے حضور نے پوچھا وہ کہنے لگے کہ ہم اسے جلا دیں گے اس کی سزا پوری دنیا دیکھے گی سرکار کے غلام نے سرکار کے سامنے کھڑا ہے سرکارِ مدینہ اپنے دستے پاک اس غلام کے جسم پر پھیرا کہا اب اجازت ہے تمہیں میرے یار کو بے شک آگ میں پھینک دو اب عمار کو قریشِ مکہ نے اٹھایا جس کے سینے میں عظمتِ مصطفیٰ تھی جس کے سینے میں اس کے رسول تھا اے اس کو دنیا کی آگ کیا ہے خدا کی قسم جہنم کی آگ بھی نگلا سکتی ہے انہوں نے پھینکنا چاہا پھینکنے کے لئے اٹھایا ادھر سرکار نے آگ سے فرمایا قائن سے تو کچھ نہیں کہنا لیکن یہ آگ تو میرے یار پر اسی طرح پھنڈی ہو جا جیسے میرے دادے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی عمار آگ میں جاتے ہیں آگ گلزار ہو جاتی ہے جن کے سینے میں عظمتِ مصطفیٰ ہو یہ دنیا کی آگ نہیں انہیں تو دوزر کی آگ بھی نہیں جلائے گی تو عظمتِ مصطفیٰ ہی نجات ہے عظمتِ مصطفیٰ ہی کامیابی ہے خدا کلے میرے راب کے سینے میں سرکار کی وہ محبت آ جائے کہ ہم سرکار کے نام پر سب کچھ قربان کر دیں تو ڈاکٹر صاحب کا یہ مشن ہے کہ نوجوانوں کے سینے میں بڑھوں کے سینوں میں سرکار کی محبت کو جاگر کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سرکار کی عظمت سینے میں آ جائے گی تو پھر انقلاب آئے گا جب تک عظمت نہیں آئے گی ایک ہی تو مسلمان کے پاس چیز ہے جو محبتِ رسول ہے جو نہ انگریز نکال سکا ہر کسی نے کوشش کی کسی نے سے عظمتِ مصطفیٰ نکالی جائے لیکن جب تک نبی کی محبت دل میں ہے یہ اسلام کامیاب ہے مسلمان کامیاب ہے تو سرکار کے غلاموں پھر نیسنوالو تم تو بڑے خوش نصیب ہو یہاں تو بڑی بڑی ہستیاں تشریف لاتی ہیں تم نے تو محبتِ رسول میں اپنی آنکھیں بچائی ہے تمہارا تو سینہ ہی بڑا بسی ہے اور یہاں تو سرکار کے غلام آتے رہے ہیں آتے رہیں گے امین صاحب کے خدا عمر دراز کرے امین تے آپ سوڑو نا توڑا کو امین تے یہ مول لگ داوے تو ہی کڑا آوہ صاحب انہوں کیوں خواہ رہے ہو امین ہی آخر لگے رہو خدا آوہ صاحب کے عمر دراز کرے خدا ان کے علم و فضل میں برگتیں فرمائے ان کا قدم موجود تھے موجود جب تک ہے خدا کی قسم یہ بہارے آپ کو نظر آتی رہیں گی اس لیے نہیں کہ آوہ صاحب علم و فضل میں کمال والے ہیں اس لیے کہ ان کے سینے میں عظمت مصطفیٰ ہے ان کے سینے میں اس کے حصول ہے جب تک عظمت قیم رہے گی اس کے مصطفیٰ قیم رہے گا ان کا نام بھی قیم رہے گا ان کی شان بھی قیم رہے گی ایسے امام کب ملیں گے ایسے علماء کم ملیں گے ویسے تو آڑا دے سینے ہی بڑا کھلا ہوئے تو انہوں کو نماز دے مثال بسنائے تو نماز معاف بھی کر جائے پھر ہی کہنے صبحان اللہ تو آڑا دے شاہ نہیں بڑھئے اگر امام ایسے مل گئے جو نمازیں معاف کریں گے تو پھر بابیں وارشاہ نے آکھے آئے اور گدر کچڑیاں دی رکھی آنے بیٹھے بلہ آگیا تو جمعونے نو بیڑی کاغزہ دی باندر ملا بنیا انہا چلے آپ پور لنگا ہونے نو خدا ہے وجہ امامہ تو محفوظ فرمائے نماز کسی کو معاف نہیں آپ سب ہر بات میں اس کے رسول کی بات کرتے ہیں حدیثی رسول صناتے ہیں اگر نماز معاف ہوتی تو امام حسین کو کربلا میں معاف ہوتی اگر حسین کو نماز معاف نہیں تو پھر کسی کو بھی معاف نہیں ہے اس لیے یہ عظمت مصطفیٰ ہے سرکار کی محبت ہے اور نماز پڑھنا بھی سرکار کی محبت کی نشانی ہے جب سرکار سے محبت ہوگی تو سرکار کی آدھاؤں سے پیار ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جب سرکار کا غلام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی آدھا کو آدھا کر رہا ہوں ارے مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے غرض کیا تھی سجود سے کسی نقش پا کی تلاش تھی جو میں جکا رہا نماز میں تو عظمتِ مصطفیٰ جب تک آپ کے سینے میں ہے آپ کا ایمان سلامت ہے اور اس کے مصطفیٰ کا نامی ایمان ہے خدا مجھے اور آپ کو عظمتِ مصطفیٰ سرکار کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کو خدا سرکار کے غلاموں میں رکھے غلاموں میں مارے قیامت کو سرکار کے غلاموں میں اٹھائے تقریر کا موقع نہیں یہ تک کسی قیامت کے لیے ہم سب منتظر ہیں خدا کریں وہ تشریف لائیں ان کا نرانی بیانہ ہم سنیں وآحضاو الحمدلہ رب العالمين